تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں آپ صرف ان کے لنکس بھی لانے ہیں آپ اس میں اور کیا ہے اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لئے تو ایک سال اسی طرح وہاں علماء جماعت تھے اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے کہ میں صبح مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے بہت اداس غمدین میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے کیا خاص سبب ہے فرمایا بھئی کیا سبب ہے یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر انہوں نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی عمر ضائع کر دی آپ نے علم بےحقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کاشمیری جیسے امام بےحقی تھے محدث اور فقی دونوں اعتبارات سے بلند فہاں آپ نے پڑھنے پڑھانے میں سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی تو آپ کی زندگی ضائع کیا سکھتے ہیں کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے ہماری رائے صحیح اسی کے لئے دلائل اسی کے لئے بحثیں اسی کے لئے لمبی چوڑی جو ہیں ہمارے ہاں نشستیں مرقد ہوئیں مدارس کے اندر حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا گمراہیاں ترہ ترہ کی پھیل رہی ہیں ہم ان بیسوں میں لگے ہوئے حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قولو اصحابِنا سوابن محتملالخطا اور جو قول دوسروں کا ہے وہ خطا ہے محتملالسواب زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کا قول صحیح ہے اگرچہ اس کے خطا ہونے کا بھی امکان ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں معصوم تو وہ نہیں تھے اور قولو ہم ان کا جو ہمارے سامنے ہیں مدد مقابل ہیں اور وہ شافی ہیں اصل تو جو ٹکراو تھا وہ فقہِ ہنفی اور فقہِ شافی کے بابید تھا ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قول خطا ہے غلطی ہے اگرچہ احتمال موجود ہے کہ وہ ہی صحیح ہو اس کے سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اور ہم نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دیا لیکن میں کہہ دی سکتا اس پر کتنے رنج اور صدمے کا اظہار کروں کہ مجدد وقت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور بےحقی وقت مولانا عنور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ ان کی ان باتوں کا کوئی اثر ان کے شاگردوں نے قبول نہیں کیا وہی رویش ہے وہی فقہی بیسے ہیں جب میں نے پاکستان میں تحریک خلاص